مرنہ کھوانی صاحب نے ایک بیانکتا تھا کہ حضر تمہ رضی اللہ ڈالا ری نے مجینے کہ ایڈویسٹیشن کو ختم ہوں رکھی جیسے ایک ساری کرنے ہیں کوئی ہی چیٹوں کر لیا کہ ہی دا مردہ حضر فرقہ تو ایسے حضر ری صاحبے تو یقال ٹھیک ہے تو تیر بندہ نئیم نخاس ویر جانا کہ ماں نمانی شاہ اللہ لب در ہے ونہوں تو پھر کسی یقین جانو دنیا جا وڈے تو وڈہ بزماز جڈا میں انہوں پر من دے جانتا ہے ہر گناہ کر سکتا ہے کسے نہ کسے امام دا فتوہ لب جانا یہ کوئی نیکی یہ دینداری نہیں کوئی اللہ تو ڈر ہے پہ کوئی آرم اگر غلطی کھا گیا کسے مسئلہ تو جواز بنا رہنا ورنہ سارے گناہ رب گواد کسے نہ کہے آرم دا بیڈا ڈوب گیا انہیں کہتا بیڈا کوئی دار نہیں تو کوئی نہیں کٹھے کرنے یہ گام بیسہ آبر گئے نا شرار کرتے ہوئے لوگانا خوش کر لی ایسی منس سے ایمی جالی روی مولانا غامدی صاحب تے میں کہا حدیث تے کوئی اعتماد بھی ایرنا نہیں ڈکھ دے وہ حدیث تے وہ تے کہن دینے کہ تسی منہ تے مالو ڈوٹ آئیسو سال بعد ہی بڑے موت کرتے اپنا ہوئی لڑکا نا وہ ظاہر گیا ان سے وہ پھر بادچاہ دھندی تھی میں پھر سوال نام آکھا بیار غامدی صاحب نے میرا کوئی پسا کوئی جواب نہیں تھا جنا جو موٹی گل یہ تھی میں کہا غامدی صاحب تسی پاڑے استاذ مولانا مینا سن پرائیت ہونا د ایک گل کئی سی جڑی بہت آلا کوئی شک نہیں بے قرآن میں جی جڑانا کیا ہے تینوں لگے اینے ایک قرآن میں جی جی ایک نظم ہے بلکل زنجیر جی ترہا ہے تاں ایک دوسرے نانا اٹھایا جا اور پوری صورت دا ایک موضوع جو میں ایک خطبہ نال تکریر ملاکہ جڑا ہے میں کوئی آلمان دا ہے دا ہاں مانا اینے انہوں سمدھو ایک لیکچر ہے او اس لیکچر جتھے 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 آیت سیٹھنا او دا اگا پچھا پڑو سیا موضوع جڑی بینار اور پڑو ساو جسدکر کرنے دا ہے اوہ تو انہوں جاکرداؤ کا بیستگریر یارے میں نے کتھوں بند دے 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 آرام بند دے پر دے ہاں پہ پہ پابند کرنی لی بے تیک کو مانا ما بڑی سوڑی کر لی کاری کار نظم ہے مگر توسی ہے اوہ پی بیڑاودا گھر کیتا جب اس لائی صاحب جو لکھیا تو اٹھایا تو ساری تفسیرات کر دے دے ہاں نے پردا کر دے ہاں ایک کار پردہ کر دی اوہوں نے موسیقی ح ایک کو منہ بننا استاد شاگردی نہ رہے استاد منہ ہور کردہ اسے قرآن کردہ آپ اسے اصول دا بیڑا کردہ جواب ہی نہیں استاد نوں قرآن چو آج اسے اینوں اسے قرآن چو ہورنا اے پھر قرآن شاید نہ رہی کہا لے ایک کو منہ سمجھ چاہوں دا یہ ہو جا چکراتے ہیں گئی مولین نے پائیس بہت نیت لوگ ہیں تفسیر فراہی جو بڑا بادن ہے تفسیر فراہی جڑی ہے ہاں نہیں ہوا بہت نیک ہے مولانا حمید نے فراہی جہاں بہت نیک ہے اسرائی شاہ بھی ٹھیک ہے ایک کچھ گل جو آئی دردر ہوئے نیتے ہوئی پردے دے بہت پکی تھی پاکستانی عورت دورائے پر اگر تو انہوں پندہ موقع ملے نایم صاحب انہوں میں آکھوں گا یہ اوڈوں لکھی جو انہوں نے لیاکتری دی بیوی نے لوچ چڑیا لے گمران آنے بے اگر اسلام آیا سب تو پہلا جڑی نا بے پردہ ہو کے میں نکلوں گی تھی اپو اب انہوں نے ملاتی اسوئے انہوں نے پھرے کتاب لہی پردے دے شہکار کتاب ہے امتان ذا بھی دستیا بے دیڑی دیڑی امت پردہ نہیں رہا کی حال ہو دا ہے بہت علمی کتاب ہے ایتنا حدیث آل بات چاہے پہلا انہوں نے کہا ہر معاشرہ بے خلو جدوں عورت باہر آئی ہے پھر اس نے کوئی اندر نہیں باہر سکیا اور اس معاشرہ دا پھر کوئی حال نہیں رہے پاکستانی عورت دو راہے پردہ مغروس غریب میں پردہ کر دیا تونشہ گرد مغروس اٹھیا انہوں نے نا اونہ دا ہی پرتی جانا کہ حضرت شایخ دا فیضہ یہ کتاب مولانا میری نے اس نے سلائی صاحب دی بہت اہلا کتاب وہ اگر مل جائے نہ انہوں نے شاید نایابی ہوئے پاکستانی عورت دو راہے پردہ کمال کر دیتی ہے نا ارنال مولانا مغروس صاحب دی کتابی پردہ جیسے پہلا ہے تا حدیثان لکھئے کہ کام آدمی کو گئی آرہے تو مسئلہ یہ نا پہلا انہوں نے بھی جنن معاشرے نا سب دا لکھا کہ وہ تحقیقی انجام ہو جائے دا بے پردگی جائے اچھے مولانا صاحب آج گا نے کام لارا اٹھنا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹا ایک بادری کہی نا تو آدھے سارے پڑھے لکھا دے کام دیئے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے بہت اصول دی کہتا ہے پھر تسری وکھو ہے سیدھا ریزرٹ کی نکل دا موسیقی جڑے لوگ پہتے ہیں کنے ہونا جو ولی بن لے یا کدھر نو لے جن دی شہوت دے جتبات پڑھ دے ماشی جنو رزان نو آجن دا وہ اندھے یہ تو نہیں پتا لگ دا حلال عرام دی پڑھنی یہی بڑی گلب یہ سیدھا نتیجہ وکھو پھر ریزرٹ کی نکل دا بنیاد کے اوپر یوسف القردابی جو مفتی آزم قطر ہیں جو دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اسٹورین ہیں کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے یوسف القردابی نے کتاب لکھی تھی اسلام میں حلال و حرام بہت عرصہ پہلے وہ کتاب سعودیہ کے علماء کے کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے کچھ چیزیں اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ کا جواب دینے کے لیے اس میں انہوں نے جدید جو فقی اختلافات ہیں احکام مسائل پہ لکھا ہے بعض جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے میوزک کے حوالے سے انہوں نے یہی موقف لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ایک تو میں نے پوچھنا تھا آپ سے پہلے بھی ایک دب آپ کے سامنے بیٹھ کے پوچھا تھا وہ گانوں کے متعلق کہ وہ یوسف القردابی صاحب کی کتاب سلام میں علاوہ حرام انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ساری حدیث جو اس کے متعلقنا ضعیف ہیں جو گانوں کی نفی کرتی ہیں گانے حرام ہیں بلکہ یہ گانا موسیقی جو نا حرام ہے اس پر آپ پوری کتاب علاوہ حربانی صاحب نے لکھ دی حدیثیں بھی صحیح شاہد کر دیں اردو میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں حاضر زبیردی صاحب نے میرے سارا لکھ دیا تو کرذاوی صاحب نے بہت گمرائی پھلائی کمی لوگوں کو مشتزنی کی نوجوانوں کو اداز دے دی کہ تم منی نکال دیا کرو برباد کر دیا انہوں لوگا کرذاوی صاحب پہ نا حوالہ دیں وہ بھی جدد پسند ہو گئے پتی بات ہے کہ موسیقی حرام کتی حرام ملنہ زبیردی صاحب پہ رسالہ اسی پر آیا ہے اسی پر وہ مل جائے گا انہوں نے گانے پر لکھا بہت تحقیقی اور حدیثوں پر لکھا کون سی حدیث کا مزور ہے صحیح صحیح اچھا ملنہ نے یہ پوچھنا تھا جو ہے نا کہ اگر کچھ چاہتا ہے نا کہ جادو کا کو منتر تھوکے تاکہ نوجوان زانی بن جائیں تو گانے عورتوں کے گانے سنیں اور بس ان کے ناچ کو دیکھیں تھوڑے دنوں میں ہی ارغنا رکیت الزنا یہ ایسا منتر ہے کہ بس اگر تباہ ہونا چاہتا تو سننا شروع کریں اس سے تقوی پیدا ہوتا اللہ سے درما چاہیے درخت پھر سے پہ جانا جاتا پیتا مسئلے نہ بھی ہوتے ایک چیز کو دیکھ رہیں کہ اس سے بڑے نتیجے نکلیں کوئی تقوی پیدا نہیں ہوتا چل پڑتا ہے ایسا منہ نے ایک اور سوال پوچھنا تھا میں تو کہتا ہوں اللہ تعالی نے کہ یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ پکھانا نہ کھو کہ پکھانا کھانا کہیں دین میں نہیں لکھا کہ نہ کھو یہ کھایا کرے لوگ اس کے بارے میں تو پھر بھی حجیث ہے پکھانے کے بارے میں کوئی حجیث نہیں کہ نہ کھاؤ سیحاب کا کہیں نہیں کہا کہ پیوں نے پھر بھی ہے کہ پلیز پوکر آکے کپروں کو نہ لکھ پینے کا کہیں نہیں کہا پھر ایک حدیث ان کے پاس لڑا جاتی ہے صحیح بہاری کی کہ قربے قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو علات موسیقی کو ان چیزوں کو حلال ٹھہرا لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دے گا ان پر عذاب آ جائے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کو تو ابن عظم کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے صحیح بہاری کی حدیث کو ہمارے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے لیکن غامدی صاحب نے دیکھا ہے اس کی تعویل بیان کی انہوں نے کہا ہے مطلقا تو ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے کیا ریشم مطلقا حرام ہے عورت کے لئے تو جائز ہے اور مرد کے لئے بھی مطلقا حرام نہیں ہے صاحب مولانا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے جس میں موسیقی کے آلات توڑنے والی اس کے اندر باقی چیزیں جو حلال ہیں ان کا بیان ہوا ہے وہ ہی حرام کی گئی ہیں مثلا وہ زنا کریں گے فروج کو حلال کر لیں گے یعنی حرام کی طرف راغب ہوں گے تو وہ چیزیں ہیں تو حلال اسی طرح موسیقی ہے تو حلال ہی لیکن وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی غلط استعمال یا بے ہنگام نہیں وہ کوئی حلال نہیں وہ سب چیزیں حرام ہیں یہ بھی غامدی صاحب کا نجائز استعمال کونسی چیز اس میں حلال ریشم بھی مردوں کے لئے حلال مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد ان کو اپنے میں حلال کرنے ریشمی بات دین براغو کہ حرام ہے مردوں زنا بھی سب کے لئے حرام کوئی چیز اس میں ایسی نہیں کہ وہ حلال ہے اور وہ حرام کیا لے جائز کوئی چیز